نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد زومائے ملت حکابرین امت سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایک دو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں تقریر اور طویل گفتگو کی کوئی گنجاش نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نام نحاد انسانی حقوق کے منتظمین سے جو کہیں کسی علاقے میں کوئی بچہ یا کوئی خاتون یا کوئی بے گناہ مارا جاتا ہے تو وہ آسمان سر پہ اٹھاتے ہیں آج فلسطین کے مسئلے پر غزہ کے مسئلے پر بیت المقدس کے مسئلے پر جہاں ہزاروں بچے شہید ہوئے جہاں ہزاروں مائے بہنے بیوا ہوئی جہاں بڑھے قتل ہو رہا ہے مسلسل ان کے بارے میں کہیں سے بھی آباز نہیں اٹھ رہی تو ان کو ڈوب کے مرنا چاہیے ڈوب کے مرنا چاہیے کہ انسانی حقوق کے دعوے بھی کرتے ہیں اور جب انسانی حقوق پامال ہو رہے ہو وہاں خاموش ہے اور اسی طرح میں پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی حق ہے کہ آپ بھی پوچھیں پوری دنیا پوچھیں اقوام متحدہ کیا یہ ادارہ صرف امریکی مفادات کے تحفظ کے لئے قائم ہے جب کبھی ان کے مفادات کے خلاف کوئی قرارداد آتا ہے تو اس کو ویٹو کرتا ہے اور سب کے سب ممالک جو ہے یا جو بھی سلامتی کونسل کے ممبر ہیں ان کا فیصلہ مسترد ہو جاتا ہے تو یہ صرف امریکی مفادات اسرائیلی مفادات کے لئے قائم ہے تو پھر آج سے پیغام جالا چاہیے کہ پاکستان کے عوام اس نامنہاد ادارے کو جو اقوام متحدہ کے لئے نام سے قائم ہے مسترد کرتے ہیں اس کے فیصلوں کو آئندہ نہیں مانیں گے کیونکہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے نے کئی قراردادیں پاس کی عمل درامت نہیں کروا سکا فلسطین کے حوالے سے کئی قراردادیں پاس ہوئی لیکن امریکہ اور اسرائیل کے سامنے جھگ گیا تو ایسے ادارے کی کم از کم ہمیں ضرورت نہیں ہے کیا میں پوچھ سکتا ہوں اوائیسی سے جس میں مسلم ممالک شامل ہے ان کو کب غیرت آئے گی کب یہ بیغیرتی کا چادر اٹھا کے پھینکیں گے اور غزہ کے خواتین اور بچیوں کے آواز پر لبک کہتے ہوئے غزہ پہنچیں گے کب انہوں نے غیرت آئے گی کیا میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں بہیسیت ایک مسلمان عرب لیگ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عرب لیگ تم نے بنائی عرب کے حقوق کے تحفظ کے لیے تمہاری غیرت کب جاگے گی تمہیں کب غیرت آئے گی فلسطینیوں کے ننگ ناموس فلسطینیوں کے عزتیں اور رسمتیں اور اسی طرح ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں خواتین یتیم ہو رہے ہیں یا خواتین بیوہ ہو رہی ہیں بڑے قتل ہو رہے ہیں اسرائیل نے جنگی تمام اصولوں کو پھلانکے اقوام متحدہ کے ذابطوں کو پھلانکے اور وہ قتل عام کر رہا ہے فلسطینیوں کا کب ان کو غیرت آئے گی اور ہمارے حکمرانوں کو کب غیرت آئے گی مجھے یہ بتاؤ پاکستانیوں آج یہ پاکستان کا نمائندہ اجتماع ہے اس سے بڑا اجتماع اس سے مؤثر اجتماع اس سے متحد اجتماع نہیں ہو سکتا آج مجھے بتاؤ کہ ہمارا ایٹم بم کس کام کا ہے ہمارے یہ غوری میزائل اور شاہین میزائل اور باقی سارے میزائل کس کام کے ہیں اگر مسلمان کے تحفظ کے لیے مسلمان کے عزت کے لیے مسلمان کے ناموس کے لیے اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے فلسطین کے آزادی کے لیے اگر یہ کام نہیں آتے تو پھر ان کو ہمیں بیٹھ کے مل کے جلانا چاہیے کسی کام کے تو نہیں ہے کشمیر ہم سے چھن گیا بھارن نے زبردستی چھینا آئین میں ترمیم کر کے کشمیر کو اپنا حصہ بنایا ہمارے میزائل خاموش ایٹم بم خاموش جس کے لیے ہم نے میزائل بنایا اس پر فیر نہیں ہو رہے تو پھر یہ سب کچھ کس کام کے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم حکمرانوں سے اقوام متحدہ سے بلکل آپ مستغنی ہو کر جتنا ہو سکتا ہے ہماس فلسطینی مسلمانوں کی حماعت کریں اور اس جدوجود کو آگے بڑھائیں جب تک کہ فلسطین آزاد نہیں ہوگا ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے وہ آخر اداولانا